خودِ قَسِ نِحَانَ لَا اِلَحَا اِلَّا اللَّهَ سلام علیکم سب سے پہلا ہمارا جو لیسن ہے اس میں ہم یہ سیکھیں گے کہ عربی میں علف اور حمزہ کا فرق ہے کچھ گرامیرینز جو ہیں یہ ہمارا درس نمبر ون ہے کچھ گرامیرینز جو ہیں وہ ڈیوائٹ کرتے ہیں علف میں اور حمزہ میں تفریق کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو علف جس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو وہ علف ہوتا ہے اس کی اگزمپل ہے قَالُ ان لوگوں نے کہا اب یہ علف جو ہے یہ وداوٹ حرکت ہے اور کسی بھی علف کے اوپر اگر حرکت لگ جائے یعنی زبر زیر یا پیش اور یہ چھوٹا حمزہ لگا گا تو وہ پھر حمزہ کاؤنٹ ہوگا دوسری بات یہ کہ حمزہ کی پھر دو ٹائپ سے ایک ہے حمزہ تول بسل جو کہ ایسا ہوتا ہے اس کے پر چھوٹا سا سواد عمومن لکھا ہوتا ہے عربین اس کو میں اور دوسرا ہوتا ہے حمزہ تول قطع جس کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت ہوتی ہے حمزہ تول قطع جو ہے وہ لفظ کا انڈیجنس حصہ ہوتا ہے اس کو مختلف یا ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے لفظ حمزہ تول قطع کا مستہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے اگر اس کے پیچھے کوئی لفظ ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ ملا کے عمومن پڑھا جاتا ہے ہاں لفظ کے بلکل سینٹنس کی شروع میں اگر وہ آ جائے تو پھر ہم اس کو پرونانس کرتے ہیں اس کی اگزیمپل ہے اگر جملہ ہمارا شروع ہو رہا ہے افتح سے تو ہم یہاں پہ افتح بولیں گے لیکن اگر اس سے پیچھے باؤ لگ جائے تو ہم پڑھیں گے وفتح ٹھیک ہے جبکہ انزلہ اب یہ حمزت القطعہ ہے یہاں یہ پرونانس ہوگا اگر اس سے پیچھے باؤ لگ جائے گا تب بھی ہم کہیں گے وانزلہ و السلام علیکم اسحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصل اللہم على سیدنا محمد وعلى آره وصحبه موسیقی